سامنے آرہیے میری دل کو پکڑا ہوئے سر آجاو میرے کون آرہی ہے کون آرہی ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حقیلن جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک تھک اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس فاق ذاپ کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین حمد رب العالمین ہمیں نا بہت ساری وجوہات تھی جس کی بنار پر ہم نے یہ بات کہی کہ یار کچھ نہ کچھ نہ اس بابا اس چوکیدار سے کنیکٹ تھا وہاں پر ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ پہلے ہم اکیلے گئے بابا باہر تھے ہم اکیلے گئے ہم جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بلد کمرہ ہے کلاس روم جس میں چمگادر جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بڑی والی نا یہ اندر جانا چاہ رہا ہے ایسی کلاس میں نوٹ کریں ایک اٹیمپ دو اس نے چار اٹیمپ کیے بند دروازے میں جانے کھڑکیاں بند تھی اور وہ ٹکریں مار رہی تھی دروازے سے جو بڑا سٹرینج ایک معاملہ تھا کہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیسے کیوں کیا وہ کوئی اشارہ تھا ہمیں کوئی مخلوق تھی وہ خیر ہم اندر گئے اسی کلاس روم میں میں نے کیا دیکھا کہ اتنے عجیب ہاتھوں کے نشان جو انسان ہی ہو ہی نہیں سکتے ایسی انگلیاں یار مطلب بچے پڑھتے ہیں اس کلاس میں کبھی بچے پڑھتے ہوں گے اور ایک نشان نہیں تھا وہاں پر تو پانچھے تو مجھے یاد ہے میں نے لمبی لمبی انگلیاں پتلی پتلی اور ٹیڑی میڑی مطلب ہم جتنا بھی اپنے انگلیوں کو ٹیڑا کر ہی نہیں سکتے نا وہ تو ایسا تھا جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے نا جس طرح میں چڑیلوں کے اور اس طرح کے ہاتھ پاؤں کے نشان مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نہ یہ حقیقت ہوتی ہے کہ ان کے ایسے ہوتے ہیں شاید سچے سچ بات ہے اب جی کیا خیر وہاں سے ہم وہ ریکارڈ کیے ہم نے ہم نکلے دوسری سائٹ پر دیوار کے اس طرف ہم گئے ہیں پیروں کے نشان مطلب ننگے پاؤں کے نشان ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار اس ٹھن میں اس سردی میں جہاں ہم نے موٹے جرابیں اور بن جوتے پہن کے ہم آ جا رہے ہیں وہاں ننگے پیر کے نشان اور اُلٹے ایک پاؤں یوں ہے اور دوسرا پاؤں یوں ہے ایک سیدھا ایک اُلٹا یہ ہم نے ریکارڈ کی ہے وہاں پر کچھ آوازیں ہمیں آئیں لیکن جیسے بابا نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جاؤ گے پتھر پڑیں گے آپ پر حملہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ہم تین چار بار یہاں سے وہاں ہوئے چپلے ہم نے بے انتہا ریکارڈ کی وہاں پر پتہ نہیں کیا ساری چپلے ادھر ہوتی جمع ہو جاتی ہیں چلو جانور لے آتے ہیں کتے لے آتے ہیں لیکن نظر ایک نہیں آیا ہمیں ریکارڈ ایک نہیں کیا ہم نے تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بابا کو جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آری کہ وہ کہاں سوتے ہیں کہاں ان کی چارپائی تھی جو ہلتی تھی کون ان کو اٹھاتا تھا وہ ایکزیکٹ پوائنٹ کیا ہے وہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں اور وہاں پر ہم ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اپنا تاکہ جو بھی چیز ہے وہ سامنے آئے بڑی مشکل جی بابا کو ہم لے کر آئے تو بابا نے نا سب سے پہلے اشارہ وہیں کیا کہ جی اسی کمرے کے باہر میں سوتا تھا چارپائی لگا کے سردی میں اندر گرمی میں باہر کون سے کمرے میں جس کے باہر کلاس روم لکھا ہوا تھا اور جہاں چمگاڑڑ وہ جاری تھی جہاں اندر ہاتھ کے نشان تھے اس پر میں حیران ہوا کہ اچھا وہی کمرہ ہے جگہ وہی ہے اب بابا کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پہلی بار آ رہے ہیں یہاں پر ہم پہلے نہیں آئے ہیں کیونکہ ایسا لگا جیسے وہاں جو مخلوق ہے اس کو بابا سے بہت پابلوم ہے یہ اندر آیا کیسے کیوں آیا کہاں سے اللہ اکبر پتہ نہیں کہ آپ اس میں کیا پہلے معاملہ رہا ہے کچھ ایسی بات جو شاید بابا نے ہمیں نہیں بتائی لیکن ریاکشن بہت ہے بھی تھا اب نہ مجھے یاد ہے ایک کھڑکی میں نے کھلوائی تھی کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یار شاید پیچھے کچھ ہے ہم نے ریکارڈ کیا کچھ نہیں انہوں نے وہ کھڑکی بند کر دی میں نے جسے کھو رہی تھی آپ کہہ دو پیچھے جیسے ہی ہی کر دوں تو میں نے چھٹکھنے سے کھو ری اور ایک پٹ ایک کھلا ہوا ایک چھٹکھنے سے بوئی بند گیا تو ویسی ہی کر دیا تھا اب انہوں نے بند کر دیا اور مجھے یہ یاد ہے کہ بابا نے پہلے وہ جو مین ڈور تھا کمرے کا کلاس کا اس کو جیم کیا آپ دھکا دیتے ہیں نا تو زمین سے روڑ کھا کے نہ وہ پھس جاتا ہے بلکل دروازہ اور اس کھڑکی کو بھی انہوں نے بند کیا جیم کر کے اور ہم سارے باہر نکلے ہیں ایک دم پیچھے سے آواز آئی ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں کھڑکیوں کے پلے کھلے گئے یہاں سامنے کیا دیکھا یہاں کیا ہو آن ریکارڈ یار ہوا نہیں تھی ہوا تھی بھی تو چٹکھنی کس نے نیچے کر دی وہ جو بابا نے اتنا پھسایا بات ہو اس کو میں کہتا ہوں آندھی بھی چلتی نا پھر بھی وہ کھل نہیں سکتی تھی یہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے اور بابا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ آوازیں ہی سب کچھ یہ ہوتا ارے پتھر آنا شروع ہو گئے یار جو پہلے نہیں آ رہے تھے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم جب چار لوگ گئے نا کوئی پتھر نہیں آیا کوئی حملہ نہیں ہوا آوازیں آئیں ہم نے وہاں پر جو موجود نشانیاں تھیں وہ دیکھیں ریکارڈ کی لیکن ہم پر حملہ جیسا نہیں ہوا کوئی بابا جب سے آئے بات ہی نہیں کر سکی یہاں سے آوازیں بچوں کی خواتین کی اور وہ ہر بات میں بولے کہ دیکھنے آپ کے سامنے دیکھنے ایک جگہ پر بابا نے سمجھنے بچایا مجھے جی یار آواز آئی ہے میں لے گئے بابا کو ادھر جہاں پاؤں کے نشانت ہیں میں نے کہا پتہ کرلوں کیا پتہ کوئی ننگے پاؤں آیا ہو تو وہ کہتے ہیں انسان کے نہیں ہے ایک پیو پر کیسے آئے گا کہتے ہیں انسان کے نہیں یہ ہوتا ہے یہاں پر اچھا مجھے آواز آئی ہے میں آگے بڑھنے لگا ہوں تو بابا نے نا مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کھیچا ہے اور اسی وقت وہ پتھر آیا ہے کافی کھوڑا سر ادھر آجو سر ادھر آجو سر ادھر آجو مطبب ان کو کیسے پتا کہ وہاں پر حملہ ہونے والا ہے اور اس کو ہٹا لو یہاں سے اس کو لگ جائے گا اس طرح سے کیا پتہ پہلے ہوتا رہا ہو ان کو شایت آئیڈیا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ پہلے شیور تھے لیکن ہم تو وہاں گئے ایک بار پہلی بار وہ تھی وہاں پر تئیس سال سے ان تئیس سالوں میں کیا کیا ہوا ان کے ساتھ کوئی ایسی بڑی وجہ ہوئی ہوگی جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اندر نہیں سونا میں نے جانا ہے نہ رہنا ہے کیا کیا ہوا ہوگا عمر میں بھی بہت بڑے تھے وہ اس طرح سے تفصیل سے ہمیں نہیں بتا پا رہے تھے جس طرح ہم جاننا چاہ رہے تھے لیکن جتنا انہوں نے بتایا وہ سب ہمارے سامنے تھا چنگاڑڑ وہیں ہوتی ہے جہاں پر عبادی روشنی نہ ہو تو یہ بات تو صاف تھی کہ واقعی کوئی آیا نہیں کرسے سے یہاں پر اتنے عجیب ہاتھ کے نشان اتنے عجیب پاؤں کے نشان اتنی عجیب آوازیں اب نہ یار اس سب میں ہی ہم نہ آپس میں ہی سمد بہت مجھے بار بار کہہ رہے سجاد بابا سے کوئی مسئلہ ہے بابا کو چھپا رہے ہیں تو مطلب اگر اس کو ظاہر کروانا ہے تو بابا کو بنائے پر اگر بابا کو چھپا رہے ہیں کوئی پرابلم ہے جب سے ہی آیاں تب سے ہی گھڑ پڑ ہوئی ہے ان سے نگلواؤ بگلواؤ ان سے کہ بھائی ہے کیا مسئلہ اب وہ مجھے لے گئے باہر باہر لے گئے یہاں جائیں تو وہاں سے آواز وہاں جائیں تو اس طرف سے آواز بیچ میں دیوار تھے وہ مجھے کہے کہ اس درخت میں انہوں نے بندر رما مخلوق دیکھی جنات کی جیسے بھولڑے کی طرح بندر بندر کی طرح بھولڑوں سندھی میں بندر کو کہتے ہیں بندر بندر کی طرح بندر تو اسی علیے میں نہیں ہے نہیں نہیں وہ اسے نظر آتے سے دیکھا آپ نے اس کے روپ میں آتے دیکھا آپ نے جی جی بالکل کہاں سے دیکھا یہاں سے ہم لوگ جب وہاں سے تنگ کرتے تھے یہاں جاتے تھے پھر نظر یہاں آتے تھے اچھا اس کا چہرہ بندر جیسا تھا اور تھی وہ جنات میں سے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان کو کچھ محسوس ہوتا بھاگتے تو دیکھتے درخت میں ان کو بندر نما چہرے نظر آتے حالانکہ بندر جی وہاں پر نہیں ہے اس پورے ایرے میں تو کچھ اپنی نہیں ہے درختوں کو انہوں نے مطبع کچھ ایسا ہی دیکھا ہے جو انہوں نے خود بھی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ تھا کیا میں جب دوبارہ گیا ہوں اس پاؤں والی جگہ پر بابا کے ساتھ آوازیں ایسی آری تھی جیسے کتے ہمارے آس پاس ہیں لیکن نظر کوئی نہیں آرہا تھا دوبارہ میں گیا ہوں وہاں پر تو ہم پر ایک پتھر دو پتھروں کی آواز آئی ایک ساتھ پہلے اندر اور پھر باہر ایک ساتھ اور وہ جو پتھر آیا موسیقی موسیقی